موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک عزیز آنی گرامی ہم قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں بات کریں گے حضرت عثمان بن عفان سے رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اسی طرح حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں اکٹھا ہو کر کہیں پر بھی جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسے مل کر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالی ان کا ذکر عرش پر فرشتوں کے سامنے فخر سے کیا کرتے ہیں اللہ تعالی نے اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور فرمایا اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے ان لوگوں میں جو امی تھے ایک رسول بھیجا جو رسول انہی میں کا تھا اس رسول کی ذمہ داری لگا دی اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے دیا کہ وہ تلاوت کریں وہ اللہ کا حکم جن کا توں پڑھ کر سنا دیں اور اس قرآن کے ساتھ ساتھ اس قرآن کے ذریعے سے بھی اور اپنی صیرت پاک کے ذریعے سے بھی پھر اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو پاک کریں اپنی امت کو پاک کریں تذکیہ نفس کریں قرآن مجید تذکیہ نفس کا ذکر کا بہترین ذریعہ ہے اس کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَا الْقُرْآنَ پڑھو جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن مجید روزانہ پڑھو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اس کو فرض کر لیں اور اس طرح سے اس فرض کو انجام دیں کہ مسلمانوں پر کوئی بوجھ بھی نہ ہو مشکل بھی نہ ہو اور کما حق کہو اس کا حق بھی ادا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والوں کو جس طرح بہترین کہا اس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تبصر و ذکرہ لکل عبد منب یہ قرآن جو ہے یہ ہر رجوع کرنے والے اور ہر اللہ کے وہ بندے جو ہدایت اور نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے قرآن تبصرہ و ذکرہ نصیحت ہے اور ہدایت ہے حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ہر قوم کا ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ شرف ہوتا ہے کچھ بزرگی کچھ باعث سے عزت و اکرام کچھ نہ کچھ عمل کوئی نہ کوئی چیز ہوا کرتی ہے میری امت کو قرآن ہی سے شرف ہوگا میری امت کی عزت کی چیز قرآن ہے میری امت کو معزز قرآن کرے گا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عزت مقام منزلت اور وقار میں قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی جو کہ بندے کی شفاعت کر سکے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شفی بنایا ہے قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کا حقدار ٹھہرایا ہے فرمایا کہ نہ تو کسی نبی کا درجہ اتنا بلند ہوگا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عزیزانِ گرامی میں آپ کو سنا رہے ہوں فرمایا نہ کسی نبی کا درجہ اتنا بلند ہوگا نہ کسی فرشتے کا اور نہ ہی کسی اور چیز کا کہ وہ شفاعت کی منزل تک جا پہنچے ہاں مگر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قدر و منزلت میں اتنا آگے بڑھا رکھا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن کو سننا بھی عبادت ہے قرآن کا ایک ایک حرف دس دس نیکیاں لاتا ہے فرمایا کہ اگر تم علف لامیم کہتے ہو تو یہ ایک حرف نہیں ہے علف ایک لام ایک عرمیم ایک اور یہ علف لامیم تیس نیکیاں ہیں یعنی یہ علف لامیم کہنے سے ہی تیس نیکیاں مل جاتی ہیں قرآن مجید کو کھول کر دیکھنے سے ہی ایک اس پر نظر ڈالنا بھی ایک عبادت ہے اس سے بھی نیکی حاصل ہوتی ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ عبداللہ دیکھو انسان کے دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے پر پانی کترہ کترہ ٹپکتا رہے تو لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی یا رسول اللہ تو پھر یہ زنگ کیسے دور ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں سے دو چیزوں سے انسان کے دل پر لگا زنگ دور ہو سکتا ہے ایک موت کو کسرت سے یاد کرتے رہنے سے یہ زنگ دھول سکتا ہے اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنے سے یہ زنگ دھول سکتا ہے اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن مجید کو باقائدگی سے تلاوت اور حکماً فرمایا حضرت ابو ذر غفاری کو اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت ابو ذر غفاری سے تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے اوپر لازم قرار کر لو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا یقین رکھئے کہ یہ شغف یہ محبت در حقیقت اللہ ہی سے محبت ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے بڑی عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تلاوت قرآن کے ذریعے ہی سے بندہ اللہ کا خاص قرب حاصل کر سکتا ہے اور آپ نے اس کی ایک بڑی پیاری مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں ان کی مثال یوں ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی تھیلی ہو اور اس کی خوشبو چار سو مہک رہی ہو ہر طرف وہ خوشبو ہو اور اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی اس کی تلاوت باقائدگی سے نہیں کرتا تو اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے مشک سے خوشبو سے بھری ہوئی تھیلی ہے لیکن اس کو کسی نے ڈاٹ لگا کے زور سے کس کے بند کر دیا ہے اس کی خوشبو باہر نہیں قرآن مجید پڑھنا تو آتا ہے سیکھ تو لیتے ہیں ناظرہ قرآن مجید پڑھنا بچپن ہی سے سکھا دیا جاتا ہے لیکن اب اس کو باقائدگی سے تلاوت کرنا ہے اب اس کو حاضری لگانی ہے روز اپنے مسلمان ہونے کا اللہ کی قربت کا ذریعہ بنانا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اس کو باقائدگی سے تلاوت کرنی ہے تو پھر وہ خوشبو سے بھری تھیلی بن جانا ہے اور اس کی خوشبو چار سو پھیل جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے بہت قوموں کو رفعت بلندی اوچہ درجہ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا ایک سنت ہے اپنا طریقہ ہے چیز کی وجہ سے کسی قوم کو زوال یا کسی قوم کو عروج عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے قرآن کے ذریعے مسلمانوں کو عروج عطا کیا ہے اس کتاب کو جو اپنائے گا اسے عروج حاصل ہوتا چلا جائے گا اس کتاب کو جو چھوڑ دے گا وہ پستی میں گر جائے گا بے شک اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور اس کتاب کو چھوڑ دینے کے ساتھ کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بعض قوموں کو پستی میں گرا دیتے ہیں محلوم ہوا کہ قرآن مجید کی یہ آیات اور یہ صورتیں اور یہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اصل میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے یہ وہ ٹیلیگرامز ہیں جو ہمیں وارن بھی کر رہی ہیں جو ہمیں بتا بھی رہی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے آخر کیا وجہ ہے قرآن مجید کو اس طرح سے اس کی اتنا الارمنگ کہ اگر کوئی اس کو چھوڑ دے گا تو پھر وہ پستی میں گر جائے گا اگر کوئی اسے اپنا لے گا تو وہ اروج پہ چلا جائے گا اس کی صرف اور صرف یہی ایک وجہ ہے کہ یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے صرف یہی ایک وجہ ہے کہ یہ ایک نیکی ہے صرف یہی ایک وجہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ سارا ساری عبادتوں کا بلکہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت یہی ہے اور عزیزان اگرامی جیسے دو طرح کے ذکر ہوتے ہیں نا ذکر خفی اور ذکر جلی یہ دونوں اذکار ہیں قرآن مجید اس کی تلاوت بھی اس کو یاد رکھنا بھی اور اس کے احکامات پر عمل کرنا بھی یہ بہترین عبادت اسی لیے ہے حضرت ابو حرہ نے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ قرآن مجید میں پانچ قسم کی باتیں ہیں قرآن پانچ طرح کی باتوں کو لے کے نازل ہوا ہے سب سے پہلے حلال کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے ان کن چیزوں کو اس نے حلال کرا دیا کھانا ہے پینا ہے کوئی عمل ہے دوسرا حرام کچھ چیزوں سے بالکل منع فرما دی اس کے قریب بھی مت جانا یہ مت کرنا یہ نہیں ہو سکتا یہ جائز نہیں ہے تو وہ حرام ہو گیا تیسرا محکمات محکمات کیا ہیں بالکل clear orders ہیں جو آپ کو کہہ دیا جاتا ہے یہ کرو یہ کرنا ہے جیسے نماز کا ہے زکاة کا ہے روزی کا ہے حج کا ہے یہ جو ارکان اسلام ہیں یہ محکمات ہیں یہ clear orders ہیں نکاح ہے طلاق ہے وراثت ہے یہ قوانین ہیں یہ open orders ہیں اس میں کوئی کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی confusion نہیں ملتی چوتھی چیز متشابہات ہیں یہ کیا ہیں اس میں تھوڑا بہت بندہ confused ہو جاتا ہے میں بتاؤں گی وہ کیوں confused ہوتا ہے جیسے محکمات جو ہیں محکمات میں آپ لے لیجئے ایمان ہے بنیادی عقائد ہیں واضح احکامات ہیں یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے ارکان اسلام سمجھ لیجئے یعنی واضح احکامات لیکن متشابہات کیا ہیں متشابہات وہ ہیں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کیسا ہے اس کی کرسی کتنی بڑی ہے وہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا بیت کے وقت اللہ کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے اب یہ جو چیزیں ہیں ہم سوچنے بیٹھ جائیں کہ یہ عرش کیسا ہوگا سونے کا ہوگا چاندی کا ہوگا وہ کرسی کیسی ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی اللہ تعالیٰ اس پر بیٹھ کر کیسے لگتے ہوں یہ متشابہات ہیں اب اس کے لئے حکم دے دیا آپ نے اللہ کے حکم سے کہ ان پر آپ کی عقل کی رسائی نہیں ہے آپ کو جن کا تو اس پر ایمان لانا ہے یہ متشابہات بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں ان پر ایمان لانا اور اس میں آپ کی آزمائش بھی ہو جاتی ہے محکمات کی آزمائش کیا ہے کہ عمل نہیں ہوا متشابہات کی آزمائش کیا ہو جاتی ہے ایمان میں ہی آپ تھوڑے سے متزلزل ہو رہے ہیں کنفیوز ہو رہے ہیں تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں یہ کیسے ہے یہ کیسے اور دیر سوال آپ کے دماغ میں گردش کر رہے ہیں اب ان سوالوں میں علج کے آپ مقصد سے ہٹتے جا رہے ہیں متشابہات پر جن کا ایمان لانا ہے آخرت میں پیش آنے والی قیامت کے بارے میں عرش کے بارے میں اللہ کے بارے میں روح کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں اب اس کے بارے میں یہ حکم زخ کی کیسی ہوگی روحیں کہاں ہوں کیسے ہوں گی اب لوگ انہی چکروں میں الجھے رہیں اور اسی پر ریسرچ کر کر کے اپنا وقت برباد کریں نہیں جتنا آپ کو بتایا گیا ہے اتنا ہی اللہ نے مناسب سمجھا ہے اب آپ کی یہ بھی آزمائش ہے کہ آپ کو جن کتون ایمان لانا ہے جتنا سمجھ میں آ گیا ہے جتنا بتا دیا گیا ہے جتنا سمجھانا مقصد تھا اتنا مقصود تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے حاصل ہو چکا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین مکمل فرما دیا پانچویں چیز امثال امثال کیا ہے مثال کی جمع ہے ان سے عبرت حاصل کرو یہ پچھلے تمام انبیاء کے واقعات ہیں پچھلی امتوں کے واقعات ہیں پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے کیا ہوتا رہا کیا نہیں ہوتا رہا یہ قرآن مجید میں یہ پانچ طرحے کی چیزیں ہیں اب اس میں حلال ہے حرام ہے محکمات ہیں متشابہات ہیں اور امثال ہیں اب کوئی نہ کوئی آیت ان پانچوں میں سے کسی ایک کے زمرے میں آ جاتی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ہر تشہد کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد کہا کرتے تھے سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کا طریقہ ہے عزیزان اگرامی یہ جو قرآن مجید کی تلاوت سے یہ جو اس کو سمجھنے سے یہ اس کی عظمت اور اہمیت کے جان جانے سے جو دلوں میں اتمنان اور سکون حاصل ہوتا ہے یہ جو روحانی تاثیر ہمیں ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہوتی کیونکہ تمام شکوک و شبہات دور ہی طبیع ہوتے ہیں جب آپ اس کے لئے نیت کرتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ حاصل کیا کرنے والے ہیں اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے آپ کی نیت معرفت الہی ہے آپ کی نیت اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو یہ قرآن وہ متشابہات ہوں وہ امثال ہوں محکمات ہوں حلال و حرام ہوں کسی بھی زمرے میں یہ پانچوں چیزیں ہیں پورے قرآن میں کسی بھی اس میں آپ جا کے یہ آیت کوئی بھی جو آپ تلاوت کر رہے ہیں ٹھہرتی ہے وہ آپ کو کنفیوز نہیں کرتی تزبزب میں نہیں بہت سے ان کو ہدایت عطا فرماتے اور بہت سارے لوگ اسی قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا سب سے بڑا موجزہ قرآن مجید ہے بہت ساری امتیں اپنے اپنے انبیاء سے موجزات طلب کرتی رہیں بہت سارے انبیاء کو اللہ تعالی نے بہت سارے موجزات عطا کی جب اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کسی موجزے کی طلب کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ 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 نے چند ایک مرتبے جب اللہ تعالی نے آپ کی نیت بھامتے ہوئے یا آپ کے کہنے پر قرآن میں یہ بات کہیں کہ آپ سے پہلے کے لوگ یہ ساری باتیں کر چکے اور ہم آپ سے پہلے کے انبیاء کو وہ سب کچھ عطا بھی کر چکے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تو پھر وہ عذاب کے مستحق ٹھہر گئے پھر مستحق کے عذاب قرار پائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام خود ایک بہت بڑا موجزہ ہے اگر آپ ان کے لئے موجزات طلب فرمائیں گے جیسے کہ ان کی سفارش کریں گے ان کی طلب پر ان کی ڈیمانڈز پر تو ایسا ہوگا کہ جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان پر بھی عذاب نازل ہوگا تو آپ نے پسند فرمایا کہ موجزات نہ ہو اور عذاب بھی نہ ہو بھلے کوئی ایسا معفوق الفطرت بات نہ ہو کوئی موجزہ نہ آئے لیکن میری امت پر میری قوم پر عذاب نہ آئے ان کے موجزے کی طلب کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم کے پیروکار قیامت تک یعنی آپ قرآن کے موجزہ ہونے کی یہ اپنے اسلوب بیان میں فصاحت و بلاغت میں ہر پہلو سے ایک موجزہ ہے قیامت تک اس کلام کو پڑھنے والے اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے سب سے زیادہ لوگ ہوں گے اس پوری کائنات میں جتنا بھی پڑھا جائے سب سے زیادہ کوئی کلام بھی کوئی کتاب بھی وہ قرآن مجید ہوگی آپ نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے قیامت کے روز کہا جائے گا وہ بندہ جو صاحب قرآن کی تلاوت کرتا کہا جائے کہ پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور اسی طرح سنبھال سنبھال کر سوار سوار کر جیسے دنیا میں تم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے کرتے جاؤ تم جہاں جا کر ٹھہرو گے جنت میں تمہارا ٹھکانہ وہیں ہوگا تمہارا مقام تمہاری آخری آیت پر ہوگا یعنی آپ نے فرما کہ مومن کے درجات بلند کرنے کا موجب قرآن ہے آدمی اگر واقع شعور اور توجہ کے ساتھ تلاوت کرتا ہے عزیزان اکرامی تو وہ دنیا کی زندگی میں بھی اپنے فکر کے لحاظ سے اپنے عمل کے لحاظ سے باقی لوگوں سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے اس کلام کا ایک اپنا احترام ہے جو اللہ تعالی عطا فرما دیتے ہیں اور اس کا کامل اظہار اللہ تعالی آخرت میں فرمائیں گے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی کو سب سے سے پڑھنا شروع کرنا اور آخر تک ختم کرنا اور اس کے بعد پھر شروع سے شروع کرنا یہ میں خاص اور سے یہ حدیث اس لئے کوٹ کر رہی ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ آیات کو کچھ صورتوں کو مخصوص کر لیا جاتا ہے اور بس انہی کی تلاوت کی جاتی ہے اور سمجھا جاتا تلاوت تو ہو گئی چلیے یہ پانچ صورتیں ہیں یہ سات صورتیں یہ ایک صورت ہے یہ دو صورت نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ آپ قرآن کو شروع سے شروع کریں اور آخر تک پڑھیں ختم کریں پھر شروع سے شروع کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس قرآن دسترخان لگا ہو جب آپ وہاں بیٹھ جائیں تو آپ کا نصیب ہے آپ جتنا چاہے تناول کر سکتے ہیں تو یہ قرآن اللہ کا دسترخان ہے یہاں تک پہنچ جاؤ اس تک بڑھ جاؤ جہاں تک ممکن ہو سکے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے یہ قرآن نور مبین ہے اور نفع وخش شفا ہے اس کے لئے بچاؤ اور محافظت کا سامان ہے جو اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے اور اس کے لئے نجات ہے جو اس کی پیروی اختیار کرے عزیز آنی اکرامی یہ حدیث آپ دیکھیں کتنا بڑا پیغام ہے یہ قرآن اللہ کی رسی ہے یہ قرآن نور مبین ہے یہ قرآن نفع بخش شفا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے قرآن مجید کے لئے الفاظ ہیں یہ قرآن اللہ کا دستر خان ہے اس کو بچا اور محافظت اس کو ملے گی جو اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور نجات اس کو ملے گی جو اس کی پیروی اختیار کرے یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمام اوصاف اور محاسن کا جامع ہے یہ ایک قرآن مجید اس سے ہمیں روحانی غزہ ملتی ہے یہ اللہ کی رسی اور ہمارا مضبوط سہارا ہے جو کسی حال میں ٹوٹ نہیں سکتا اگر ہم اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اس کتاب کی رہنمائی میں جو انسان بھی زندگی بسر کرتا ہے وہ کبھی بھی غلط راہ پر نہیں پڑ سکتا قرآن کے طالب ہمیشہ قرآن میں نے فرمایا کہ یوں تو توحید کی روشنی پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہے لیکن سورہ اخلاص اس کی بہترین مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے تمام صورتوں کے آیات کے اصاف بتائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ہمیشہ قرآن مجید کو جاننے والوں کو فوقیت دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سے ایسا سنایا جب بھی کسی کو آلہ اہدہ دینا ہوتا تھا تو وہ اس کو چن لیتے تھے جو قرآن مجید کی تلاوت اچھے سے کرتا تھا یا جس کی آواز قرآن میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی تھی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اس نے نبوت کو اپنی آغوش میں لے لیا فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے پاس وہی نہیں کی جاتے نبوت کا پیغام قرآن ہے اللہ نبوت ہی کو اپنی آغوش میں لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہ قرآن قیامت کے روز عرش کے نیچے ہوگا اور جھگڑا کرے گا تین قسم کے لوگوں سے جو بندوں سے جھگڑے گا اس کا قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے امانت اور قرابت یہ پکار پکار کر کہے گی جس نے مجھے ملایا اسے اللہ تعالیٰ تو ملا دے اس پر اپنا رحم کر اور جس نے مجھے توڑا اے اللہ تو اسے توڑ دے تو اس پر اپنا غزب ناصل کر یہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات ہیں یہ قرآن کا باطن ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے حضور لے کر قیامت کے دن بندوں کے خلاف یہ والا مقدمہ لے کے جائے گا اور فیصلہ کرے گا اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کے لئے کھڑا ہو جائے گا یارب تیرا یہ بندہ تلاوت کرتا تھا پڑھتا تھا تیرے کلام کو میری تلاوت کرتا تھا اور اس کو ہوش نہیں رہتا تھا کہ یہ دعا کر لے اسے دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی یہ اپنی زندگی کا بیشتر وقت اس نے قرآن سیکھنے میں پڑھنے میں پھر پڑھانے میں لگا دیا تو یہ جہنم میں اپنے عمال اس کے برے ہوں گے تو ظاہر ہے جہنم بھی ہو سکتی ہے تو میں جہنم میں نہیں جانے دوں گا اور اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش قبول فرمائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اختیار دے رکھا ہے تو قرآن کا جو ظاہر ہے وہ یہ حبیب کے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہے اللہ نے اس کو خود ذکر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں جتنے بھی علوم ہیں جتنی بھی پچھلی الہامی کتابیں ہیں ان سب کے احکامات کا واقعات کا نچوڑ بھی اس میں ڈال دیا ہے چھوٹی سی بریک لیتے عزیز موسیقی موسیقی